بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حسد اندر حیدر اور آپ دیکھ رہے الیکٹریکل اردو ٹوٹوریس چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایل ایڈی لائٹ کی ریویو دینے والا ہوں دوستو ہوا یہ کہ میں آج گیا مارکیٹ اور وہاں پر مجھے ایک لائٹ ملا جس کی اگر میں نے کوالیٹی چک کی جو برائٹنیز بناتا ہے جو روشنی کرتا ہے اور میں نے اگر سوچا کہ بھئی اس کو خرید لیا جائے تو بالکل بہتر ہوگا اپنے گر کے گراؤنڈ کے لیے ٹھیک ہے ہم جب سوچتے ہیں نا کہ ایل ایڈی لائٹ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے تو ان میں بہت ساری کالیٹیز آتے ہیں ہم جب لگاتے ہیں کچھ جل جاتے ہیں لیکن یہ جو لائٹ ہے اس کی کالیٹی بالکل بیسٹ ہے کیونکہ میرے ایک دوست نے استعمال کیا وہ بھی اتفاقا وہاں اس دکان میں آویلیبل تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ میں نے اسے استعمال کیا ہے چار پانچ مہینے ہوئے لیکن اس میں کوئی پارٹ نہیں آتا اور جس کی جو اس کو جو روشنی میں نہیں دیکھی نا تو اگر کوئی کہے کہ دنیا چاند اور مریح پر پہنچ گئی تو ابھی تو شک تھا مجھے کہ اس نے ڈراما کیا ہوگا لیکن واقعی پہنچ گئی ہوگی کیونکہ اگر ہم اس کی جو روشنی کے اوبر میں نے جو ریویو لیا کہ یہ اتنی زیادہ روشنی کرتا ہے تو اگر میں اپنے زندگی کے پانچ سال پیچھے چلا جاؤ اور دیکھو جو لائٹ ہم استعمال کرتے تھے وہ تقریبا ایک ہزار وات سے تو زیادہ تھے اور یہ لائٹ اگر اس کی وات ایج میں آپ کو بتاؤ یعنی اس کی جو ٹوٹل لوڈ ہے میں آپ کو بتاؤ تو آپ کو بھی یقین نہیں ہوگا کہ یہ اتنے کم وات کا ہے دوستو یہ ہے پچاس وات کا ایلی ڈی لائٹ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اپنے گروں میں اپنے حالوں میں کئی جگہ پر لیکن کمرے میں نہیں استعمال کرنا کیونکہ اس کی جو پلش ہے وہ اتنی زیادہ تیز ہے آپ کے آنکھیں حراب کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو جسٹ آپ کو سمپل اس کے اوپر میں آپ کو گائٹ کروں کہ اگر میرے دوست نے اس پر ایکسپیرینس کیا ہوا ہے میں ابھی سوچتا تھا کہ یہ حراب ہوتا ہے جلدی لیکن یہ جو ہے نا یہ اس کی جو ٹائمنگ ہے لائپ ہے وہ بہت ہی اچھی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اگر میں اس کی پیک پر دیکھو تو یہ تقریبا میرے حیال سے پچاس ہزار ہاور لیا لانگ ٹائم ہے اور اس کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس کی جو پوری جو باڈی ہے وہ ایک ہیٹ سنگ سے بنی ہوئی ہے یعنی یہ گرم ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور ایک بات جو اس کی جو سپلائر ہے اس نے مجھے بتایا کہ یہ لائٹ جب آپ اس کو آن کرتے ہو یہ ہلکا ہلکا گرم ہوتا ہے جتنا یہ گرم ہوتا ہے اتنی اس کی روشنی بھی زیادہ ہوتی ہے اور اتنا ہی اس کا لائٹ جو ہے وہ بڑھتا ہے ٹھیک ہے تو گرمائش کا تو کوئی ٹینشن ہی نہیں اور اس کی جو اگر اس کی جو اولڈ کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ کام کتنے اولڈ سے کرتا ہے تو دوستو یہ جو لائٹ ہے نا یہ میرے ساتھ کام کرتا ہے ایٹی سکس اولڈ سے لے کر دو سو پینسٹ اولڈ تک اور یہ ایسی پہ کام کرتا ہے ایسی پہ کام کرتا ہے اگر آپ کے پاس ایٹی سکس سے کم بھی اولڈ آئے گے توڑا بہت کام کر لے گا لیکن یہ میرے حیال سے یہ ایک کم پوائنٹ ہے اولڈ کا ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس دوستو بیس اولڈ ہے اگر آپ کے پاس اولڈ پیج کم ہے ایک سو دس اولڈ ہے ایک سو پچاس ہے ایک سو ساٹھ ہے عموما ہمارے ہاں ہوتا ہے ایک سو ساٹھ ٹھیک ہے تو یہ آپ کے لئے فل کام کرے گا اور یہ سپیشلی یو پی ایس کے لئے اچھا کام کرتا ہے اگر آپ انرجی سیور کو لگاتے ہو اور یہ جو جتنی آپ کے لئے جو ایریا روشن کر سکتا ہے میزال کے طور پر وہ ہمارے لئے چھے انرجی سیور مشکل سے کر پائیں گے لیکن اس کی جو برائٹنس ہے میں اب یہ آپ کو برائٹنس نہیں دکھاؤں گا کیونکہ یہ اتنے زیادہ کرتی ہے کہ یہاں اس کیمرے میں آ نہیں سکتی ہے ٹھیک ہے اب اس کی جو وائرنگ کنیکشن وہ بہت ہی سمپل ہے آپ جسٹ ایک آم لائٹ کی طرح اس کو انسٹائل کر سکتے ہو اور اس کی جو سپلائی ہے یہ پیچھی لگی ہوئی ہے تو آپ کو اگر اس کی لوٹ کالکولیشن کرنی ہے تو آپ نے پاور پیکٹر کی ویلیو بھی کالکولیٹ کرنا ہوگا لیکن اتنا زیادہ لوٹ ہے نہیں کہ آپ اس کی لئے کوئی پاور پیکٹر کی ویلیو کالکولیٹ کریں ٹھیک ہے اور ایک اور ایک بات ہے کہ اس کا جو ہینڈل ہے یہ دیوار پر لگتا ہے تو اس کو لگانے کا بہت ہی سمپل طریقہ ہے آپ اسے یہاں سے دیوار میں لگا سکتے ہو تو اس کو پہلے دیوار پر لگانے کے لئے آپ نے یہاں سے کھولنا ہے اور پھر اس کو دیوار میں لگوانا ہے کسی بھی چیز سے آپ راول بورٹ کا استعمال کر سکتے کئی چیزوں کا استعمال کر سکتے ٹھیک ہے اور پھر آپ اس کو سٹ اپ کر سکتے یہاں سے اس کو ٹائٹ کر سکتے جس لوکیشن میں آپ نے سٹ کرنا ہے کسی ڈائریکشن میں آپ نے لگانا ہے آپ سمپلی لگا سکتے تو اگر آپ کو سوچنا ہے ایک ایسا لائٹ ہریدنا تو اس لائٹ کا جو موڈل ہے یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلو یہ ہے جے ٹی ٹی زیرو ٹو ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے آن لائن بھی آپ کو مل جائے گا یا اس سے بھی بہتر آپ کو آن لائن مل سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ پاکستان سے تعلق رکھتے ہو تو آپ اسے سمپلی کسی بھی مارکیٹ سے ہرید سکتے ہو الیکٹرانکس کی کونسی بھی مارکیٹ پہ آپ جاؤ گے تو یہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا کیونکہ مجھے مل گیا اگر مجھے ملتا ہے تو آپ کو ضرور ملے گا تو آپ اس کو ہریدیے چھوڑیے انرجی سیور کا جنجٹ انرجی سیور لگانا یا اگر ہم اس کے ساتھ کمپیریزن کرے سو وات کے جو لائٹ ہوتے تو وہ اتنی روشنی نہیں کر سکتا ہے اگر ہم اسے پرانے لائٹ سے مقابلہ کرے نا تو میرے حیال سے یہ ہمیشہ جیتے گا کیونکہ اس کا جو وات ایج ہو ہے پپٹی وات پپٹی وات کیا ہوا دو انرجی سیور اور یہ جو لائٹنگ کرتا ہے برائٹنیز بناتا ہے اتنی زیادہ روشنی بناتا ہے کہ آپ سو انرجی سیور سوری دس انرجی سیور کو لگا رہو گے تو میرے حیال سے پھر بھی یہی جیتے گا تو اگر آپ کو اپنے لئے ہریدنا ہے تو اسی طرح کا ایک ایل ایڈی لائٹ ہریدے اور میں تو وائرنگ کنیکشن کے بارے میں بتانا ہی بول گیا سمپلی وائرنگ کنیکشن ہے اس میں آپ کو ملیں گے تین وائر ٹھیک ہے تو یہ تین وائر میں آپ کے نظر آ رہا ہے یہ ایک اردکا وائر ہے جو یلو اور گرین ہے اور زیتہ یہ نیوٹل کے لئے ہے اور یہ پیس کے لئے ہے تو آپ سمپلی ایک ایسے ایک عام لائٹ کی طرح اس کو وائر کر سکتے ہو اور انسٹائل کر سکتے ہو اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ٹوٹوریل ہتم ہوتی ہے مزید ٹوٹوریل کے لئے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیجئے اللہ حافظ